السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہمارا لیکچر ہے کمپیوٹر سائنس سکس کلاس اور چپٹر نمبر وان تو سٹوڈنٹس آج اس کے چیز کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہیں شورٹ کوسٹنز یعنی کہ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کو پیپر کے لیے بھی اور دوسرا ٹیسٹ کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو سوالات میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کے اوپر نشان لگا لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تاکہ اگر ٹیسٹ ہو تو پھر بھی یعنی کہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو اور جب پیپر ہو تو تب بھی تو لیکچر شروع ہونے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلی اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے آپ نے ساتھ ساتھ نشان لگا لینا ہے تو جو ہمارے پاس کمپیوٹر کے بارے میں ہو رہا ہے تو کمپیوٹر کے بارے میں ہمارے پاس اس کا انصر یہ مجود ہے تو پہلی لائن اور دوسری لائن یہاں تک آپ نے بتانا ہے یہاں تک آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈیٹے کے ساتھ انپوٹ لکھا ہوا ہے اور انفرمیشن کے ساتھ آؤٹپوٹ بھی لکھا ہوا ہے تو سم ٹائم یہ بھی ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ ڈیفرنس بیٹوین انپوٹ ڈیوائیس اور آؤٹپوٹ ڈیوائیس تو اب ہم لوگ اگلی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں تو سٹوڈنٹس آگے جو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے کہ ڈیفرنس بیٹوین ڈیٹا اینڈ انفرمیشن تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر مجود ہے کہ کلیکشن سے لے کے آرڈیو اینڈ ویڈیو یہاں تک جو نشان لگائیں گے یہ ہے ڈیٹے کے بارے میں اور دوسرا جو انفرمیشن کہ آفٹر پرسیسنگ جو ہوتی ہے چیز وہ انفرمیشن کہلاتی ہے تو ڈیٹا آفٹر پرسیسنگ سے لے کے بائے پیپل یہاں تک اس کا نشان ہے تو یہ آپ لوگوں نے لگا دینا ہے انفرمیشن کے بارے میں اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا سوال ہے سٹوڈنٹس اس کو آپ نے ساتھ ساتھ نشان لگا دینا ہے تیسرا سوال ہمارے پاس آتا ہے ڈیفائن دی سٹوریج سٹوریج کے بارے میں ہمارے پاس مجود ہے یہ آپ لوگوں نے پہلی پوری لائن یعنی کہ کمپیوٹر ہیو لارج یہاں سے لے کے اور یہ لاست دوسری لائن میں آتا ہے سٹور تھاؤزنٹ اوف بوکس یہاں تک آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے تو یہ ڈیفینیشن تھی اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ڈیفرنس والے سوالات بھی ہیں تو آگے ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ڈیفرنس والا ہے کہ ڈیفرنس بیٹوین ہارڈ ویر اینڈ سوفٹ ویر یاد رکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ڈیفینیشن بتائی تھی کہ کمپیوٹر کی ایک تو ڈیفینیشن ابھی آپ نے بتائی ہے یا پڑی ہے اور دوسری ہوتی ہے دی کمبینیشن آف ہارڈ ویر اینڈ سوفٹ ویر تو اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن پوچھی جاری ہارڈ ویر کے بارے میں تو یہ پہلی لائن اور دوسری لائن یہ دونوں کرنی ہے اور اس کے بعد سوفٹر کے بارے میں تو سوفٹر کے بارے میں آپ نے کرنا ہے یہ جو دوسری لائن ہے یہاں سے سوفٹر اس دی سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو کمپیوٹر ٹو پرفارما سپیسیفک ٹاسک یہاں تک کرنا یہ دونوں لائن ہیں اور اس کے بعد اگر پیپر میں پوچھا جاتا ہے سوال کہ رائٹ دی اگزیمپلز آف ہارڈ ویر اینڈ سوفٹ ویر تو یہ ہمارے پاس سوفٹ ویر کے کچھ اگزیمپل نیچے مجود ہیں تو آپ وہ لکھ لیجئے گا اسی طرح ہمارے پاس ہارڈ ویر کی بھی اگزیمپل مجود ہے یہ جو ہمارے پاس ہے مونیٹر وغیرہ ماوس وغیرہ سکینر تو آپ ان کے نام لکھ دینا آگے ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ ڈیفرنس بیٹوین انپوٹ ڈیوائیس اینڈ آوٹ پوٹ ڈیوائیس ابھی جس چیز کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے تو یاد رکھئے گا اس کو بھی آپ نے لازمی کرنا ہے آگے ہمارے پاس سوال ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں انپوٹ ڈیفائن ڈی این پوٹ ڈیوائیس اور انپوٹ ڈیوائیس ویڈ اگزیمپل یعنی کہ آپ نے اس کا آنسر ڈیوائیس 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 lost ڈیوائیس to enter ڈیوائیس انٹو آ کمپیوٹر اور کالڈ انپوٹ ڈیوائیس اور اس کے بعد ہمارے پاس کافی یعنی کہ اگزیمپل مجود ہیں تو آپ کوئی سی ایک یا دو اگزیمپل کے نام لازمی لکھ لیجئے گا نیکسٹ کوئسٹن جو ہمارے پاس آتا ہے اس سوال میں ہمارے پاس ہے کہ دیفائن دی فنکشن کیز تو سٹوڈنٹس فنکشن کیز کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ دی فنکشن کیز آر آلسو یا آر لوکیٹڈ ایڈ دی ٹوپ آف دی کی بورڈ اور نیچے جو ہمارے پاس اس کی اگزیمپل ہے یہ لکھنا ہے فور اگزیمپل پریسنگ دی ایف ون کی یہاں سے لے کے ان ونڈو یہاں تک آپ نے اس کا کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں سٹوڈنٹس نیکسٹ جو ہمارے پاس کویسچن ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے یہ پیپر میں بھی آتا ہے کافی مرتبہ ڈیفائن دی سکینر تو سکینر کے بارے میں پوچھا جائے گا یا تو ڈیفائن کے ذریعے سے یا تو وٹ ایز سکینر تو سکینر کا آنسر ہمارے پاس مجود ہے کے پہلی پوری لائن ہے جو سکینر ایز ان انپوٹ ڈیوائس سے لے کے انٹو دی کمپیوٹر یہاں تک آپ لوگوں نے کرنا ہے اور یہاں تک ہی رہنے دیں باقی کافی لینٹھی ہو جائے گا پروگرام اس کا یہاں ڈیفینیشن اس کی نیکسٹ کویسچن جو ہمارے پاس آتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں مایکرو فون تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے مایکرو فون کی ڈیفین یا what is means of مایکرو فون مایکرو فون سے لے کے ہم نے کرنا ہے ان دی کمپیوٹر یہاں تک کہ مایکرو فون is an input device it is used to input آڈیو ان دی کمپیوٹر we can record voice using مایکرو فون ان دی کمپیوٹر یہاں تک آپ لوگوں نے اس کا آنسر لگانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی سوال ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس کوئسچن ہے وہ پوچھا جا رہا ہے مدر بورڈ کے بارے میں کہتے ہیں مدر بورڈ کیا define the motherboard مدر بورڈ کا آپ نے کرنا ہے کہ مدر بورڈ is the largest circuit board in a computer it is also known as the system board یہاں تک اس کا کرنا ہے اور اگر ساتھ میں پوچھا جائے کہ کوئی سے کمپوننٹ کے نام بتائیں جو مدر بورڈ میں اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ چار ہیں تو آپ ان چار کے نام لکھ دیجئے گا بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ پروسیسر وہی ہے جو ڈیفینیشن ہم نے کی ہے input output وہی چیز ہے جو اسے ہم نے ڈیفینیشن کے بارے میں بات کی یعنی کہ یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ڈیفینیشن میں ہم نے یاد کی ہیں تو اگر آپ کو یہ چیزیں یاد ہوں گی تو آپ آسانی سے اس کا انصر دے سکیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو next question آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے memory کے بارے میں define the memory memory is an electronic holding place it holds instruction and data data computers پروسیسر کین ایکسیس یہاں سے لے کے ہم جانے کے شروع سے لے کے ایکسیس تک کرنا آپ لوگوں نے اور یہاں پہ آپ نے یوزیلی اسے کاٹ دیں اور دی یعنی کہ آپ نے alphabet میں لکھنا ہے یعنی کہ اپر کیس میں the term memory refer to the ram جسے ہم لوگ کہتے ہیں random access memory یعنی کہ یہ وہ memory ہوتی ہے جو data کو آرزی طور پر store کرتی ہے اس کو ہم لوگ primary بھی کہتے ہیں اس کو ہم لوگ یعنی کہ volatile memory بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں hard disk کے بارے میں hard disk کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا سوال define the hard disk تو hard disk یعنی کہ hard disk is the permanent سے لے کے دوسری line یعنی کہ disk drive اور hard disk یعنی کہ hard drive یہاں تک آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے علاوہ یہ وہ device ہوتی ہے جو data کو مستقل طور پر store کرتی ہے اس کو ہم لوگ ram کی جگہ rom کہتے ہیں primary کی جگہ secondary کہتے ہیں اور volatile کی جگہ non volatile کہتے ہیں اس کے بعد students ہمارے پاس اور بھی سوال ہیں define the cd تو cd یا dvd یعنی کہ compact disk جسے ہم لوگ کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہاں سے لے کے cd سے یہ پہلی پوری لائن then a hard disk یہاں تک کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال پوچھا جائے گا وہ سوال آئے گا ہمارے پاس یعنی کہ difference والا difference between cd and dvd تو cd اور dvd یہ تین تین پوائنٹ آپ لوگوں نے کرنی ہیں کہ cd کا فول نیم بتائیں compact disk اور dvd کا فول نیم بتائیں جسے ہم لوگ digital versatile یا video disk کہتے ہیں اسی طرح یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے students next جو ہمارے پاس second last question جسے ہم لوگ کہتے ہیں output device تو output device پہلی لائن اور دوسری لائن یہی ہے otherwise آپ وہ یاد کر لیں the device used to receive the data جو پہلے ہم لوگ input کر رہے تھے وہاں پہ enter لکھا ہے تو ہم نے enter کی جگہ صرف receive لکھنا ہے باقی ساری output device بن جاتی ہے ساتھ میں اس کی example موجود ہیں ہمارے پاس اور last جو example ہے write some examples of input and output device آپ نے input اور output device کی یعنی کہ کچھ examples کے نام بتانے ہیں جس طرح input ہوتا ہے keyboard mouse scanner joystick trackball voice recognition یہ ساری input device کہلاتی ہیں اسی طرح سے output device بھی ہوتی ہیں monitor وغیرہ printer وغیرہ speaker وغیرہ یہ output device ہوتے ہیں تو جب وہ خالی example کا نام پوچھا جائے گا تو صرف example کے بارے میں اور جب definition پوچھی جائے گی تو پھر definition کے بارے میں تو students